بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کر لی ہے اب میں کیا کروں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے یہ جاننا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آیا رمضان میں بیوی کے ساتھ ہمبستری کی جا سکتی ہے یا نہیں تو اس حوالے سے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنے دوستو یاد رہے کہ روزے کی حالت میں ایک انسان کے لیے کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ ہمستری کرنا یہ سب حرام ہو جاتا ہے اور ایسا کرنے سے روزہ باقی نہیں رہتا حالانکہ یہ کام جائز کام ہے لیکن رمضان میں یا غیر رمضان میں جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ جائز کام آپ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں لیکن ایک بات جس پر تفصیل سے بات کی جائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پورا رمضان اپنی بیوی کے ساتھ ہمستری نہیں کر سکتے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ رمضان میں ہمستری نہیں کرنی چاہیے تو ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ یہ حکم صرف روزے کے وقت کیلئے ہے روزہ افطار کرنے کے بعد سے روزہ بند کرنے تک مرد اپنی بیوی سے ہمستری کر سکتا ہے ہاں البتہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ پہلے پہل ایسا ہی تھا کہ دن اور رات دونوں میں میاں بیوی ہمستری نہیں کر سکتے تھے اور ہمارا یہ واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ جس پر اللہ تعالی نے قرآن پاک کی آیات نازل فرما کر اپنے حکم واضح فرمایا کہ رات میں اگر میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو یہ ان کے لئے جائز اور حلال ہے واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہلاک ہو گیا یہ شخص رونے دھونے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص تجھے کیا ہوا تو کیوں فریاد کر رہا ہے تو وہ شخص کہنے لگا میں نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں یعنی رمضان میں روزے کے دوران جمع کر لیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تُو نے کیا کر دیا کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ روزے میں یہ جائز نہیں ہے تو وہ شخص کہنے لگا مجھے معلوم تھا لیکن میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تُو نے بڑا جرم کیا ہے اس کا تجھے کفارہ ادا کرنا ہوگا فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے جیسے تُو آزاد کر دے تو وہ کہنے لگا نہیں فرمایا کہ غلام خرید کر آزاد کر دو تو وہ شخص کہنے لگا میں نے خود غلامی میں زندگی گزاری ہے اور میری یہ استطاعت نہیں ہے کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر دو مہینے مسلسل روزے رکھ لو اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا اور یہ بات سن لو کہ تم نے یہ روزے لگاتار رکھنے ہیں بیچ میں کوئی دن ناغہ نہیں کرنا اگر کوئی دن ناغہ کرو گے تو پھر شروع سے روزے رکھو گے اور ساٹھ دن پورے کرو گے تو وہ شخص دوبارہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ایک دن کے روزے میں یہ حال ہوا کہ میں نفس کو قابو نہ کر پایا تو میں ساٹھ روزے کیسے رکھ سکتا ہوں مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو تاکہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں تو اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی منتظر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص یہی کہہ رہا تھا کہ میری ان تینوں کاموں میں سے کسی ایک کو پورا کرنی کی بھی طاقت نہیں ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا سا ٹوکرہ لائیا گیا جس میں خجورے تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سائل کہا ہے اس نے کہا میں ادھر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لے جاؤ اور انہیں صدقہ کر دو انہیں اپنے قبیلے کے غریبوں اور مسکینوں میں تخصیم کر دو تاکہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے بھی زیادہ فقیر پر اللہ کی قسم ان دونوں خالی جگہوں یعنی مدینہ کے دونوں اطراف کے درمیان میرے گھر والوں سے زیادہ فقیر کوئی نہیں مجھے اور میرے بچوں کو ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں ہوتا یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلاو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا دوستو یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیان ہوا ہے البتہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ چھوٹ جو اس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے یہ عام چھوٹ نہیں ہے بلکہ اس صحابی کے لیے مخصوص تھی اگر کوئی اس گناہ کا مرتقب ہوگا تو اس کو کفار آدھا کرنا ہوگا اس کی مقدار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے رہا سوال یہ کہ رمضان میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں تو یاد رہے کہ رمضان کی راتوں میں یہ جائز ہے منع نہیں ہے لیکن یہ جواز طلوع فجر تک ہے یعنی شام کو افتاری کے بعد صبح سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے زوجین جمع کر سکتے ہیں اگر فجر طلوع ہو گئی تو جمع حرام ہو جائے گا اور جمع کر لینی کی صورت میں کفارہ لازم ہو جائے گا یاد رہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی جا سکتی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ روزے کی حالت میں جمع یا ہم بستری کرنا حرام ہے روزہ افتار کر لینے کے بعد روزہ رکھ لینے سے پہلے پہلے میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں کچھ لوگ سادہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ پورے رمضان میں بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے تو لوگ بچارے اس بات کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں حالانکہ شریعت کے احکام میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے البتہ آپ کو بتاتے چلیں کہ شروع اسلام میں افتار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا نمازِ عشاء تک حلال تھا نمازِ عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھی یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھی اگرچہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا ہو بہت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے رمضان کی راتوں میں ہمبستری کا فیل سرزد ہوا اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صورتحال ارز کی تو قرآن پاک کی آیت اتری اور فرما دیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے نیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا پس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے بباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگیں گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ